پڑھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی تعلقات کیسے بنائیں دوسری قوموں سے جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائیں تو مدینہ منورہ میں یہود بھی رہتے تھے عیسائی بھی رہتے تھے مشرق بھی رہتے تھے منافق بھی رہتے تھے ان چاروں قوموں کے ساتھ آپ نے سب سے پہلا دنیا کا کانسٹریشن اور میثاق مدینہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا اور اس میثاق مدینہ میں آپ نے لکھا کہ یہ مختلف قومیں اس اسلامی کی سٹیٹ میں اسلامی ریاست میں کیسی رہے گی اگر کوئی ظالم حملہ کرتا ہے ہم سب مل کر ان کا مقابلہ کریں گے ہر ایک کو اپنے مذہب پر چلنے کی اجازت ہوگی آپ کا سیاسی انقلاب دنیا میں اس زمانے میں شاہی خاندان حکومت کرتے تھے جاگردارانہ نظام تھا بادشاہ کو کوئی روک ٹوک نہیں کر سکتا بھید بھاؤ کا طریقہ تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا امیر کے ساتھ اس کی مجلس شورا رہے گی اور مجلس شورا اور ایک عام امتی بھی وقت کے امیر کو متوجہ کر سکتا ہے آپ نے بتلایا کہ شاہ خرچیاں بادشاہوں پر ہونے والی کیسے ختم کی جائے رشوت کا ماحول کیسے ازالہ کیا جائے زکاة کا نظام کوئی معمولی بات نہیں ہے پچاس سال میں آدھی دنیا کے اندر اتنا بڑا ریولیشن کہ آدھی دنیا سے تقریبا غربت کا خاتمہ جرائم کا خاتمہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں زکاة لینے والا کوئی نہیں رہا خلائفہ راشدین کے زمانے میں عورت سجدچ کر یمن سے نکل جائے مکہ مکرمہ آ جائے چوری ڈکیٹی قتل تو بہت دور اس کی طرف نگاہ اٹھانے والا بھی کوئی نہیں رہا کیسا پر امن کیسا منصفانہ اور کیسا مساویانہ نظام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا جمال روجود بذکر الیلہ وتصف الحیات بنور هدہ جمال روجود بذکر الیلہ وتصف الحیات بنور هدہ موسیقی 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 موسیقی